بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم ان ایلیمنٹس کے ملنے سے نئی نئی تراکیب پہ نئی نئی چیزیں بنا جاتی ہیں یہ ایک چیز تو ہے کہ جس میں قرآن نے بدی استماوات والارد یا تاتر استماوات والارد کہا ہے کسی شئے کو جو نہیں تھی پہلے جتے کہتے ہیں نتھنگ نستے وجود میں میندانا پہلی دفع کسی تھی کو وجود میں لانا یعنی پہلے کوئی کامان موجود نہیں تھا کسی کو تفلیق کہیے آپ ہمارے ہاں تو دوسرا لفظ ہے نہیں یہ تفلیق کا ہی لفظ ہے عربی دبان میں دو لفظ ہیں اس کے لیے بلکہ تاتر اور بدی تو کسی کہتے ہیں کہ جو کسی معدوم شہ کو وجود میں لائے پہلے نہ ہو اور پہلی دفعہ اس کو بنائے تفلیق کریں یہ تو ہے بدی استماوات اس کے مدلک تو آج تک کبھی قائمت میں کہیں دعوی نہیں کیا کہ ہم کوئی چیز ایسی وجود میں لاسکتی ہیں جو پہلے معجود میں نہ ہو سوال ہی نہیں ہے دوسری چیز جو خلق کا لفظ ہے ان کے ہاں اس کے من ہے مختلف چیزوں میں نئی نئی پرپورشن پیدا کرتے اور کتی شہ کا وجود میں لے آنے یعنی پہلے سے پڑی ہی جو کیوے ہیں انہیں نئی نئی تراتیب سے نئی نئی تناسف سے انہیں ملا کر اور نئی چیزیں بناتے کریں پرانے درین میں تو خدا کے لئے خالق بھی آیا ہے اور خاطر بھی آیا ہے خاطر اور ردی استماوات کے مدلک تو اس نے کہیں ہی کہا کہ کوئی آج بھی یہ کر سکتا ہے یہ جو تفلیق ہے اس کے مدلک اس نے خدا کو کہا ہے احسن الخالقین خالقوں میں سے سب سے زیادہ بہترین حسین تری تناسف کے ساتھ بنانے والا یہ چیزیں جو ہیں خدا کی تخلیق میں بھی ہیں اس نے کہا ہے وہ اپنی تخلیقی کارناموں میں اپنی نصیت کے نطابق اضافے کرتا جاتا ہے لیکن یہ جو کہا ہے اس نے احسن الخالقین خالقین میں سب سے زیادہ احسن تو وہ خود تسلیم کرتا ہے اور خالق بھی ہے اور مدل نہیں اور فاتر نہیں اس کا سوال نہیں آپ دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتا ہے قرآن اور یربی زبان کے الفاظ یہ جتنی بھی اجادات جنہیں آپ کہتے ہیں یہ تمام کی تمام آپ دیکھئے یہ تخلیق ہے جو چیزیں پڑے ہوئی ہیں ان میں نئی نئی ترقیبوں سے نئی نئی تناسط سے نئی نئی ترقیبوں سے ان میں نئی نئی چیزیں تخلیق کرتے چلے جانا یہ جو چیز ہے یہ تو ممکن ہے کہ قرآن نے خود جب کہا ہے آسم الخالقین تو وہ تو خود مانتا ہے اور ظاہر ہے کہ ان خالقین کے اندر حیوانات تو خالق ہوئی سکتے وہ تو سلسلہ صرف تولیب کا ہے پروکرییشن ہے صرف وہاں یہ انسان صرف ہو سکتا ہے اس سائن آپ میں کہ جو خدا کے تخلیقی کارمانوں کے اندر شریف ہو سکتا ہے اور اسے خدا نے خود تسجم کیا ہے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہتا ہے یہ تو ہے لیکن یہ جو اریجن ہے اس کائنات کی تخلیقی چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں یہاں جتنی بھی انہیں کوئی شک تو یہ نہیں کر سکتا وہ اریجنلی بنانا جیسے آپ کہتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا یہ جو چیز ہے یہ بھی تھا اس کے مطلبات میں اب اگری کی یہ یہ ہے کہ کائنات میں کیا کچھ ایسا بھی نظر آتا ہے جو اس سے کچھ مختلف ہو تو اس سے تمہیں یہ شرع کرتا ہو کہ صاحب ہاں ایک تو خدا کی تخلیق ہے اور ایک کے دوسرا خدا ہے وہ اس کی تخلیق ہے کائنات کے اندر اس قسم کی چیزوں کا وجود میں کہتا ہوں کہ اس کے متعلق تو آج کے سائنسس کو پوچھئے جو کہہ گا کہ قرآن کیا 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 ہے آپ کو معلوم ہے کہ تبھی سائنس کے fundamental laws جو ہیں وہ دو ہی ہیں ایک law of cause and effect کہ ہر چیز جو effect وجود میں آتی ہے یا جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کا ایک سبب ہوتا ہے کوئی چیز بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتاکتی اور جہاں سے اب آخر میں یہ گئے ہیں سائنسس پیچے بکرے تو وہاں جہاں سے جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ موجود ہے effect تو موجود ہے یہ لیکن یہ کس پرے وجود میں آئی وہاں جہاں سے سائنس بان صحیحوں میں تھو جاتا ہے حرام اور سب سے رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ کیسے آگئی یہ بہرحال ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ تی کیسی ہے یعنی اس سے پیچھے وہ جاہی نہیں تھا اب اس کے بعد یعنی جہاں ان کا جو law of cause and effect ہے جہاں سے کائنات کی تباہ ہوئی ہے دوسرے قرآن نے بدیو سماوات والارد کا کارنامہ بتایا خدا کا کہ وہ بہر چیسے کے کسی کاؤز کے ایک کچھت وجود میں لے آیا وہاں تو ان کے لاو کا یہ بھی تنسلہ ہے جو آدھج آجاتا ہے کچھت کن زیر کچھت کو ہے کاؤز نہ جوز نہیں معلوم نہیں کرتا ہے اسی لیے حکماء جو تھے سلاسور جو تھے انہوں نے خدا کے متعلق طلبِ ازول اس کو پرار دیا کہ وہ ایک اس کا ثباب ہے ہم تو نہیں بتا سکتے ہمارے ہاں بھی مخدب الاسباب جو کہا جاتا ہے یہ قاضی کا مخدب ازول تو یہ وہاں جاکے بھی عاجب رہ جاتی ہیں کہ یہ جو لا آف کاؤزن کی ثقت ہے آگے تو چلتا ہے لیکن قریب جو اس کی ہے وہاں ہم تک نہیں کہہ سکتے تو ایک لاو تو ہے ان کے ہاں کا لا آف کاؤزن کی ثقت اور دوسرا لاو ہے جس کے متعلق کس آیت سے جو بات ہمارے سامنے آئی وہ لا ہے بھی لا آف جونی فارم کی اپنے سے کہ ساری کائنات کے اندر کسی جگہ انتان چلا جائے جہاں بھی اس جیسے حالات ہوں گے کسی دوسری جگہ ہیں وہاں ہر کاؤز وہی ایفیکٹ پیدا کرے گا جو اس جگہ اس میں پیدا کیا ہے کبھی نہیں اس کائنات میں ایسا خطفہ نہ ہو سکتا ہے کہ وہ جیمن سیٹن کنڈیشن یہ ضروری ہے عام ملفاظ میں یہ سمجھئے میں زیادہ تحقیق میں جاؤں گا تو بات کچھ کچھ کھنی سے تکنیکل ہو جائے گی پانی گرم ہوتا ہے ایک خاص درجہ حرارت کے پہلی تیز تو یہ قواز اس کا وہ ہوتا ہے وہ اس کا اسکت ہوتا ہے کچھ کچھ پانی پھولنے لگ جاتا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ پہلان دال نہیں گل دی تو پہلان پتھر نہیں ہو لگے نہیں گل دی یہ ہوتا گیا ہے وہاں یہ بھی ایک لاحہ قانون ہے تو سکھا اس منبر سے جتنی بلندی پہ آپ چڑے جائیں گے یہ پانی ذرا کم تیمپریچر پہ سکھو دے لگ جاتا ہے اب یہ بات تو ہو گئے کہ اگر سکھا سمنبر کے اوپر آپ پانی چڑھائیں گے بیٹی پہ تو وہ اس پاس کنپریچر کے اوپر جاتا وہ کھرنے لگ جائے گا دی سوز آپ پھول کی بلندی پہ جائیں گے تو اس کے کم میں کھرنے لگ جائے گا یہ سکھا کا قرد نہیں میں نے کہا نا given the same condition کھنکا یہ وہی اگر کنڈیشن ہو یعنی وہی سکھا اگر رکھی جائے تو ساری کائناک کہیں نہیں ہو سکھا کہ اس سکھا کے اوپر ایک جگہ ایک تیمپریچر پیوپر پانی کھوڑ میں لگ جائے دوسری جگہ دوسرے تیمپریچر پیوپر پانی جب یہ کنڈیشن آپ بدل دیں گے سکھا کی بلندی بدل دیں گے اس کے بعد اتنے فرق آئے گا لیکن جتنی بلندی یہاں ہے اگر اتنی بلندی کی کائنات میں جہاں جی چاہے جائے وہاں کتنی ہی دندر جگی پر کھو لائن کا یہ ہے کہ جنہ کی سیم کنڈیشن وہی حالات جس جگہ ہوں ساری کائنات میں ان حالات کو کھا دے وہی کچھ ہوگا جو ایک جگہ ہوتا ہے حتی کہ انہوں نے ان حالات کو پیدا کر چاند پہ جا کیا تو وہی کچھ نکلا جو دمین پہ تجربہ کر دے یہ ہے عام الفاظ میں لا اف ان فان تی اف نیچ تانون زہدت کائنات اس کا ترجمہ یہ ہے کائنات اور قرآن نے کہا یہاں ہے کہ تم نے یہاں کائنات کے اندر ایسا بھی دیکھا ہے کہ انہی کنڈیشن کے تابعہ ایک جگہ اور ہوتا ہو اور دوسری جگہ اور ہوتا ہو تو تمہیں اس کو یہ تشابہ لگ جائے کہ یہاں کئی اور خدا ہے اس خدا ہے اور وہاں کائنات کائنات یہ ہے کہ وحدت کائنات لہو کرشید کا تب زرہ کا تل کتنی عظیم حقیقتیں ایسے الفاظ میں بیان کر جاتا کہ جاتا معنی کیا چاہدہ سے سال پہلے علم انسانی کی ستح تھی پھر اس میں بھی عرب جیسا مل تیوہ اتار جسے یہ کہتے ہیں اس میں بھی یہ بدو رہنے والوں شہروں کے رہنے والوں دو ہیں خانہ بدوش ممیدک جنات ان کے سامنے بھی یہ قرآن کے حقیق رہا ہے الفاظ وہی ہیں خلدو کا خل کہی پکہ شعبال خلدو آدھے ہیں کیا یہ چیز تمہیں کہیں نظر آئی ہے کہ یہاں تم نے خدود ہوئی خطیق حجورہ پیدا ہوگئے وہ یہ چیز کہے کہ نہیں ساتھ ایسا تو نہیں ہوتا ہم تو ہر جگہ یہ دیکھتے ہیں اور آج اگر آپ آئمسٹائن اور ایڈل سن سے پوچھئے تو وہ بھی یہ بات کہیں گے یہ علامہ مصیرت اپنے انسانی اپنے تجربات کے بعد اس نتیجے پہنچی ہے لا آف یونی فارم سی اپنے تجربات کائنات کے ساری کائنات کے اندر انہی حالات کے اندر کوئی سوال جو ہو وہ اس اس کیون کا ایف تبا کرتا ہے لہٰذا دو کرییٹر کا سوال ہی یہ پیدا نہیں ہوتا یہ کہتے ہے کہ یہ تو ہے کہ ہمیں معظم میں اوریجنل پییٹر پون ہے لیکن اس جو ہم پران ادھا کے شعبت دینے کے تجارہ کے کائنات میں دو قانون پر اور اس لئے کہا کل اللہ خالق و کل شائن وہ واحد و کائنات کی سمج شہادت لے گی کہ وہ خالق بھی واحد ہے اور پھر قہار کی سورت یہ ہے کہ قانون کی کار فرمائی کا عالم یہ ہے جاتا میں نے حر کیا کہ یہاں اگر زمین کی غاروں کے اندر ان کنڈیشن کے اندر وہی نتیجہ قیدہ ہوتا ہے تو چاند کی سطحہ پہ بھی انہوں نے دیکھا کہ وہی نتیجہ قیدہ ہو یہ جس تیر کے اندر یہ وہاں ہوئی کچھ ہوتا تو واحد تحار یہ ہے وہ کہ ایک ہی ہے بلا کے قانون بنانے والا اور تحار ایسا ہے غلبہ اس کا ایسا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ یہ قانون جو ہے کہیں پر کچھ یہ آتا ہے یہ تھا وہ سول آج کے وال آج جو پچھ درس میں رہ گئے کہا کہ یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے وہ جو جانتا ہے کہ یہ خدا کی طرف تو نازل کی یہ الحق ہے میں آپ کہا کہ یہ حق نہیں کہا قرآن میں الحق کہا قرآن کو درس جو آپ چاہے ہیں یہ یہ ہے کیا یہ شخص جو اس حقیقت کو جانتا ہے اور وہ جو اندھا ہے دونوں برابر ہو جائیں گے یہ بات ہو ہے کہ جسے قائدان عقل و جسیرت بھی سمجھ سکتے ہیں اب یہاں قائدان عقل اس عقل کی کار فرمانیا تو آپ کو اپنے معاشرے میں روز مظر آتی جو زیادہ اشیار ہوتا ہے دوسرے کو یوں بھی تھک کے لے جاتا یہ ساری بیٹل افراد کے اندر بھی زیادہ کاری کر ہوتا ہے تو وہ یوں بل دے کے لے جاتا جو عقل کا بھی آخری برجہ جو سی اصل کا نتوڑ کہا جا سکتا وہ سمجھ سکتے ہیں اب صاحبان عقل تو یہ ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہر قسم کا چار سے بیٹل کرتے ہیں قرآن کے خلاف جاتے ہیں جو دمیہ نے کیا جانا ہے اس کے خلاف جو کو یہ کرتے ہیں اس کے کرنے کے لئے تو کسی نیس کی ضرورت ہو تو قرآن کہتا کہ وہ سمجھ سکتے ہیں اب یہاں یہ بات سمجھ ہے کسی مقام سے اور یہ کینے قرآن کے دیگر مقام ات میں دیائی ککبال نے اسے عقل اور عقل کو عقل اور عقل میں ایک تمی کی قرآن سے یہ شخص مصیرت لیتا تھا کہنے کا عمداد ہماری زمان میں بڑا خوبطور پتا ہوا تھا وہ کہتا کہ دو قسم کی اکل اکل خود بھی بگر اکل جہاں بھی بگر اکل کی دو تفتیم ایک دو اکل خود بھی اور ایک اکل جہاں بھی فرق ان دونوں میں کیا ہے اکل خود بھی غاصل عز بہدود غیر سود خود بین نہ بین سود غیر ہر فرد کی اپنی اکل ہر قوم کی اکنی اکل پوری سلکشنس کے مبنی وہ فرد کی اکل وہ اس کا اپنا فائدہ سوچتی ہے دوسرے کا فائدہ تبھی نہیں فرد کی اکل ہو یا ان کے دروہ جنہیں ہم قوم کہتے ہیں یعنی اغراض مشتر رکھنے والے انسان کسے آپ قوم کہا جاتا ہے ان کی اکل ہو تو یہ اکل خود بھی غافل اگر دود و زیر کسی دوسرے کا فائدہ یہ سوچی نہیں کرتی ہر اکل اپنا فائدہ دی لیکن اس کے مقابلے میں حق بھی اکل جہاوی جس نے کہا ہے وہی ہے زہی خدا وندی زہی حق بھی نندہ ستود حما کر نگاہ ستود دہ دود حما زہی کی ادا کرنا یا زہی کی روشنی میں چلنے واری اصل جو ہے وہ پوری نو انسانی کی منفض تو اپنے سامنے جائے دو قسم کی اکلیں یوں ہو نہیں اکل تو ایک ہی ہوتی ہے اس کے یہ دو مختلف سوگے یا دو مختلف قریبے قرار دے لئے اپنی ہی ذات کا فائدہ سوچنا جو سرے کا نا سوچ اور دوسرا یہ ہے کہ توری انسانیت کا فائدہ سوچ اس میں اپنا فائدہ تو آئی جاتا ہے یہ جو چیز ہے ہمارے ہیں یہ بچن میں کہنے میں کچھ باتیں باتیں کیا کہا سے ان ماں کو دھونے اور کہا سے ان کی باتیں کو دھونے صبح 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 عجو یہ دویا مانگ تکیتے یا اللہ تُلِ آلاندہ کلا تکیتے 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 اللہ دویا پہلی دویا عزید آل مانگ جسان نے ہمارے پر تکیتے نماز کرنے کے بعد نہ تکیتے 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 یہ ہے عزیز آل مانگ جو قرآن کریم نے کہا یہ کیا چیز آئی تھی ابھی تو آیت آئی ہے یاد رکھو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے بقاہ نصیب ہو میرے کارناموں کے نصف دوام ملے اس کا ایک حصول لے رازہ جو کام پوری نو انسانی کی من فقط کے دکا اس کے حصوں میں آئے گی قرآن کی جواہ ابھی تو ہمارے خان میں ہی ایک ایک جہاں بھی وہی حق دین اندہ سوو بھمان ہمانے تو خود بھی آئے جاتا لیکن کسی 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 سا بھمان ایک دو اکلیں ہمارے پوری نو انسانی کا بھلا چاہتی ہے اور اس میں یہ خود بھی شامل ہوتا ہے پرانے کریم نے بھی یہ صاحبان اکل جو ہے اس طرح ان کی تقیل کی دیو ایک تو وہی ہوتے ہیں جو صرف اپنا بھلا چاہتے ہیں دوسرے وہ ہیں صاحبان اکل بسیرت کو خدا کی عطا کردہ ذہی کے مطابق یا اس کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں وہاں وہ چیز آئی ہے وہ سورہ آل عمران کی آئے انہ کی خلق سماوات والارد وقتلات اللہل والنہار آیات لئول الالباب یہ تخلیق کائنار دو سماع میں اور یہ تکویر لیل نہار کے اندر بڑی بڑی حقیقت تک کونکنے کی نسانیہ ہیں عرباب عقل دانش کے لئے اب یہاں یہ کہا اور اس کے بعد کہا کہ یہ ہیں عرباب دانش کے جو اڑھ پہ بیٹھ پہ دیت وہ یہ خدا بندی کو قوالین راہیہ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں پوری تحقیق کے بعد اس نتیجے بے کونکتے ہیں کہ ربنا ما خلق تہا باب تہا اے ہمارے نشو علماء دینے والے تُو نے اس سلسلہ کائنات کو تخرید کے لئے پیدا نہیں کیا کامیر کے لئے پیدا تھی ان ارداد حلیل الباب کی حقی انہیں ایتن بن بنانا سکھاتی ہے تو کنسٹرکشن کے لئے نہیں سکھاتی کنسٹرکشن کے لئے سکھاتی ہے اور کنسٹرکشن بھی کسی اپنے ایک قرد یا ایک قوم یا ایک ملک کا نہیں کس دور میں یہ باتیں کری گئے یہاں یہی کہا یہ بات جو ہم نے کہی ہے کہ آنکھوں والا اور اندہ برادر نہیں ہو سکتے یہ بات ارباد دانس اور بینس کی کمز میں آئے جی وہ کہون اللہ زینا یعنی کہیں بھی کسی اپنی بات تو غیر واضح یہ مدھن نہیں سوڑتا پران ورنہ الباد اگر ہوتا ہے تو یہ ساری مصیب تہینی کی تبائی ہوئی الباد اللہ زینا بڑی جامعہ تی جہا کہی عادت تی نہیں ہے جنہیں خدا کے ساتھ جو ایک اہد باندھا ہے اکھے پورا کرتے جائے اپنے نیسات کو پورتے خدا کے ساتھ جو انہیں اہد باندھا ہے اس اہد کو پورا کرتے جائے جائے اب قرآن کریم کے دیگر مقامات میں آپ دیکھیں گے عزیز آن مندھ تو اس اہد خدا باندھا مقامات پر نظر آئے یہاں اگلی آیت میں بھی اس کا اشارہ دیا ہے بڑا جانعہ ہے لیکن ضبوس hab مقامات نظر سنت مقامات اگلی آن جسے آپ کہتے ہیں مسلمان ہون یا اسلام لانا یا مقامات مقامات یہ یوں ہی مولی صاحب کے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے یہ نہیں ہوتا یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اسے سائن کرنا پڑتا ہے اور کانٹریکٹ میں تو دو پارٹیز ہوتی یونی لیٹرین تو وہ ہوتا نہیں کہ ایک ہی طرف سے معاہدہ معاہدہ تو ہوتا ہی دو کی طرف سے وہ کہتا ہے یہ معاہدہ ہے ایک جس سے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے معاہدہ یہ ہے کہ میں اپنا جان اور مال یعنی جو کچھ مجھے غہبی طور پر عطا ہوا یہ یوں آ جائے گی بات کہ جس میں میرے قصد و ہنر کا کوئی دخل نہیں اور جو کچھ میں نے اپنے قصد و ہنر سے بہرہ دیا ساری سائنہات آگئی یہ سارے کا سارا میں دیکھتا ہوں کبھا کے آگئے کدھر سے یہ معابہ ہوا بیج دیا ادھر سے دوسری پارٹی نے یہ کہا بے امنا لہم الجنہ ہم تمہیں اس کے معاقے میں جنت دیکھیں انہیں کہا کہ یہ جو اللہ کے ساتھ کاروبار تم نے کیا ہے جشن مسرد بنائے کے اوپر بڑے فادے کی بات ہے جلدے کے اسے لے گا ہے ساتھ خوش ہو جاؤ پشارت ہے تمہیں ہوئے پہ ساختہ وہ پھر والا مجامی کا وجہ پیر ہے نا اس کے بہتر ہے نہیں وہ جو انہوں نے اپنے وہ یوسف زلیخہ میں لکھا ہے کہ زلیخہ نے جب یہ نیلام ہوتے ہوئے بکا ہے اس باستان کے یوسف جیسے محبوب کو خرید لیا اور خرید کے جو آ رہی ہے وہ اپنے جشن مسرد میں ذکسوں جنبوں فرحوں ناچتی وچھلی آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ دراہم چند داداؤں جا خریداؤں اپنے چند روپے دی اور جان خرید کے لے آئی ہوں دراہم چند روپے دی اور جان خرید ترہم چند روپے دی اور جان خرید اور جان خرید کیا ہے دراہم چند روپے دی اور جان خرید بات یہ ہوتی ہے کہ صاحب شہدہ تو بہت بڑا ہے مار تو لیا ہے اب کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بیداد میں جا کے سوچے اور وہ کہے کہ ہوں کی کار بیٹھے اور پھر وہ جا 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 جاتا ہے کہ وہ ہی جو جاردہ پڑھایا کرتا ہے کہ وہ سوچہ کر کے گیا پھر دکان کے اوپر جا کے اس میں کہا بیٹھے سے کہ میں یہ کہا رہا ہوں اس نے کہا بھڑی کہ آپ نے یہ کیا کر دیا آپ نے یہ سوچہ ہی نہیں ہے اس کے اندر پڑھا یہ دیکھئیے نا کہ اللہ کے بہت ہے کہ میں بتا سوچے کہ رہا ہے کہ میں سوچРЕ مجھے کیزے ہیں وہ یہاں کو جا جا رہا ہے وہ کہہ لگا جسے گئے ہیں کہ میں بھڑا ہے مسائوڈی ہے کہ میں یہ ہو جا جارعہ ہے اس ہوتا ہے کہوںوںduct اس کے لیے کہ tai کے لیے ہیں کہ کوئی اے Prof Par abilities ہوں کہہاں لگا جالدی کروں اور دیں کہ میں بہت روح ہے کہ اس کے لیے گئےaat جائے ہوں کہ وہ ایسے لاڑ تہننا چاہتا کھہا ، شاڑ روح ہے دارے آگے آپ یہ جو چیز کہیں ہے کہ کہو جشن میں نائے یہ تو بہت بڑی مل مار لیا انہوں نے یہ سودا کر لیا تو کہیں بعد میں یہ بات نہ ہو جائے کہ ان سے بھی کچھ جائے وہ کہے کہ پیسی ہوئے تو رفت آدھیاں گے کہا وَمَنْ نَعْفَا بِعَحْدِهِ مِنَ اللَّهُ خدا سے زیادہ 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 کا سکتا ہے اور تسلی رکھتے رب پر پونے والا رب نہیں مَنْ اَوْكَوْ بِعَحْدِهِ مِنَ اللَّهُ اس سے زیادہ ایفائے اہد کرنے والا کام ہے اس قائلات کے اندر تم تو پھر جاؤ تو پھر جاؤ وہ تو کبھی نہیں پھر جاؤ مَنْ اَوْكَوْ بِعَحْدِهِ اور اتنی ہی بات نہیں عزیزہ نے مَنْ دوسری جگہ تو ایسا کہا ہے کہ میں نے جب اُفایت سے کہی بفا غور کہا یقین مانی ہے بلکل کاؤٹ ہوتا ہے متدر مقامات پر وہاں نے یہ کہا کہ اہد کو پورا کرو اِنَّا قَعْنَا اَفْدِهِ مَسْرُولَ اہد کے مطلق وارد کے مطلق تم سے پوچھا جائے گا یعنی یہ جو وعدہ تم نے کیا ہے دوسرے کے ساتھ یہ نہیں کہ یہ تم دونوں کے ساتھ یہ وعدہ ہوا ہے ہم پوچھیں گے تم سے کہ اس اہد کو تم نے پورا کیا مسئول ہے پوچھا جا سکتا ہے اس کے مطلق اور عزیزہ نے مَنْ میری ہی طرح کام پوچھ کیے جب میں یہ بات کہوں تو باہد آلہ نے اپنے وعدے کے مطلق کہا اس نے یہ وعدہ کیا ہے نا کہاو کہ کن فَذَلَكَ خَيْرٌ عَمْ جَنَّتُ الْقُلْ بِلَّفِ وَعِدَ الْمُتَّقِينَ یہ سارا سارو تمان و سارو بھار جو تم نے سنایا یہ بہتر ہے یہ وہ جنب جس کا وعدہ کہ خدا نے تم سے کیا ہوا ہے وعدہ تھا نا یہاں کیا ہوا ہے اور اس کے بعد عزیزہ نے مَنْ قَانَ عَلَىٰ رَبَّكَ وَعْدَ مَسْعُولَ خدا نے یہ وعدہ ایسا کیا ہے کہ اگر پورا نہ ہو تو پورا شخص ہوگی کیوں پورا نہیں ہوا سیزہ نے مَنْ خدا کا یہ تصور کہیں مل سکتا ہے تم نے جو آپس میں دونوں نے وعدہ کیا ہے اس میں اگر کوئی پھرے گا تو ہم پوچھیں گے اس کے تو تم کیوں پھرے اپنے وعدے اور ہم نے جو زیادہ تم سے کیا ہے یعنی بات سنگھانے کی ہے یہ تو توالی نہیں ہے وہ کہتا ہے مَنْ آفَا بِعَحْدَ ہی کون سکتا ہے لیکن بات یہ کہیں کہ تم سے جو ہم نے زیادہ کیا ہے جانا کردہ کہ یہ پوجہ نہ ہے تو تم گرے گاں پکڑ سکتے ہوگی کیوں پورا نہیں کیا دیا جانا اِنَّا کَانَ غَادَ مَسْعُولَ پکیس بھٹا سولہ پکیس بھٹا سولہ پکیس بھٹا سولہ پینٹی فائی ور ون سکس لیکن وعدہ بہرحال بائی لیکن دونے درستہ وعدہ ہوتا ہے پوچھ سکتے ہو ہم کم سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم ساوہ آپ کو پوچھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں جب سارے رب ہوئے کہ انکن پوچھنا ہے گا وہ کہتے ہیں کہ نہیں بین کچھ یہ بات نہیں ہو یاد رکھو یہ جو طرفہ وعدہ جو ہے یہ جو موعدہ ہے آخو بیہدی اوخے بیہدو تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارے ساتھ ایک پورا کروں مشروط ہو گئی گا اب جو پوچھا جائے گا نا اس سے کہ وہ وعدہ کیوں نہیں پورا ہوا تو وہ کہے گا کہ مشروط تھا نا کہ تم وعدہ اپنا پورا کرو تو میں پورا کروں گا دبائے مجھے یہ کہ تم نے وعدہ پورا کیا تھا کیونکہ یہاں پہلے ہے اوخو بیہدو دو بڑا چالی کتنا کھرا ہے یہ ساتھ انہیں پورا کیا ہے تو کہے گا تمہیں حق حاصل ہے اس سے باب پورا کروں تیزر سے کھوں پورا نہیں اللہزین یوفونا بیہد اللہ وَلَا يَنْفَذُونَ الْمِسَاقِ کیا ہے معاہدہ جہاں تم نے کیا ہوا وَالَّذِينَ يَسَلُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بَهِي اَنْجُوْسَلَا وہ یہ بات تھی کہ جن جن کے ملانے کا ہم نے تم سے یہ کہا ہے تم ان کو اس کائنات میں ملاتے کے لے جاؤ یہ انسانیت کے ٹکڑے جو کر دیا عزیز آنے مان حوص میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوے انسان حیامت ہے کہ انسان نوے انسان کا شکاری ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے یہ سارا فساد اس کائنات اس قرآئے علف پہ عزیز آنے مان یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوے انسان انسانیت تو ایک ناقابل تقسیل بہدت کی پوری انسانیت ایک کل ایک وقت سب سے پہلے اس انسان کی حوص نے اس قرآئے ارض پہ اس زمین پہ جس پہ اس نے کوئی خود لکیریں نہیں کھانتی تھی اس نے میری اور تیری کی لکیریں کھانتی یہ میری زمین یہ تیری زمین تو کہتا ہو تم کس حق کی بنا پہ یہ کہتے ہو یہ میری اور یہ تیری یہ تو عرض اللہ ہے تو یہ تو ہے ہی نہیں نہ تیری نہ میری وہ خدا کی زمین ہے یہ تو اس لیے اس نے یہ اس زمین پہ میری اور تیری کہنے والوں کو اندادل من دون اللہ کہا ہے خدا کے مقابل میں خدا بنا رہے ہو یعنی حق ملکیت ہے نا خدا کی کسی کی حق ملکیت کے اندر اپنا سبزہ یا حق ملکیت بتانا تو دوسرا مالک قرار دیا نا انہوں نے تو کہا چاہ کرتے ہو اس عرض کو میری اور تیری کہا کہ تم خدا کے شریک کر رہے ہو اور خدا بنا رہے ہو خد خدا بن رہے ہو میری اور تیری پھر آگے چلے جنا اس کی میری اور تیری بنا کے اوپر کا یہ میرا خاندان یہ اس کا خاندان یہ میرا قبیلہ یہ اس کا قبیلہ یہ میری قوم یہ اس کی قوم وہ واحدت انسانیت وہاں چلی گیا یہاں سوالی نہیں تو کہتا کہانا ناسو امتا واحدا پورے انناس پوری نو انسانی ایک امت واحدا ہے اس واحدت میں ٹکڑے ٹکڑے کرنا عزیزان امان سب سے پہلے جرم ہے جو پران میں جو مطلب ہے یہی تھی وہ تیز جنت میں جو آدم کی تنسیلی بیان کیا گیا ہے اسے اسے کہا تھا کہ یہ دیکھو با فراک تھانے پینے کو کھو پیو یہاں سے جہاں سے تمہارا جی چلے جہاں بھوک لگے وہاں سے کھاؤ پیٹ بھر کر کھاؤ صرف کھانے کی اجازت ہے پیٹ بھر کر زخیرہ کرنے کی نہیں اور ہے تو شہ تو ماں کسی کی یہاں سوال نہیں ہے کہ بھوک مجھے یہاں لگے اور کھاؤں جا کے وہاں اپنے بھوک دفتر خان مجھا ہوا خدا کھاؤں جہاں تمہیں بھوک لگے پیٹ بھرنے تک کی اجازت ہے وہاں سے کھاؤ سکتے ہیں یہ تھی جنت میں پیٹ بھر کرنے کی حضر شجرہ تھی صلاح تقرب ہے حضر شجرہ تھی یہ شجرہ تھی جس کے بعد پر آگے تفتیروں پہلی کے ساتھ یہ درخت کیا تھا پورا جنہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ کہتے تھے یہ گنہوں کا درخت تھا شجرہ تھی پوچھو عربی کے بارے یہ بولتے ہیں یہ اس وقت یہ آپ درخت کی طرف لگا رکھ لیجئے سامنے جو آپ کے ہاتھ ہیں شاکر میں بات سمیں میں آجا دی کہ یہ عرب بلا کیا تھا اس قسم کی تفریق کہ جس میں نیٹے سے اوریجن تو ایک ہو کسی شاہ کی جاڑ تنہ اوریجن تو وہ ایک ہو اور آگے چل کر وہ بے شمار تیزوں کے اندر تقسیم ہو جائے اس قسم کی جو علاج علاج ہونے کی بات ہو کہ اوریجن اس کی ایک ہو اور آگے چل کر انہوں نے تقسیم کر لیا ہو اس کو وہ شجر کہتے تھے جہاں سے مشاجرت کا لفت جائے کہ آج انت کی زندگی یہ ہے یہ دیا ہوا ہمارا رزق بھوک تمہیں لگنی نقشہ ایسا ہونا چاہیے جہاں کسی کو بھوک لگے پیٹ بھرنے کو اس کو بل جائے یاد رکھو یہ مشاجرت کی بات نہ تہرہ کر دینا سا ہے غہدت ہے تمہاری اس غہدت کے بات اس طرح سے الگ الگ تم ہو جاؤ یہ سے مشاجرت کہتے ہیں یہ تہنیاں یہ آگے پہ تہنے پھر اس کی شاخیں پھر اس کے پتے پھر اس کی یہ چیزیں الگ الگ یہ نہ تہرہ کر دینا تو اس کے بعد قرآن وہاں کہتا ہے کہنا نا کو امت واحد ہے تو میں انسانی تو ایک وحدت فختلہ ہوں انسانوں میں اس کی اندر اسطلافات تعدہ کر دیئے فباس اللہ النبیینم مبشینم اور اس کے اسطلافات کو دور کرنے کے لئے ہم نے انبیاء کا سلسلہ چاری کیا کہ جاؤ بابا ان میں پھر سے وحدت تعدہ کرو لگی تت اے ہے گا جہاں سارا اس دین تو جو اختلافات انسان کی حوث یہاں پیدا کرتی ہے تفرقات مشاجرت انبیاء کا سلسلہ اس لئے شروع کیا کہ وہ ان اختلافات کو مٹا کے نو انسانی کو پھر سے امت واحدہ بنا دے کہا کہ یہ وہ ہیں الباب اللذین یعفون بیعہد اللہ خدا سے جو انہوں نے احد کیا پورا کرنے والے اللذین یسنون ما امر اللہ بہی انجو سلا جنہیں ملانے کا خدا نے حکم دیا ہے انہیں ملاتے ہیں لہٰذا ہر وہ اخدام جو انسانیت کے اندر تفرق تفرق اختلاف مشاجرت پیدا کرنے کا موجب ہوگا وہ خدا سے باندھے ہوئے احد کی خلاف برزی ہوگا اور جو قدم آپ کا ما یمسہ و ناس کی طرف اٹھے گا پوری نو انسانی کی منفت کے لیے وہ قدم ہے جسے قرآن نے کہا ہے جسے ملانے کے لیے خدا نے کہا تھا وہ اسے ملاتے ہیں اس کی خلاف برزی سے یخشانہ ربا ہوں اس کی خلاف برزی سے وہ بڑے خائف ہوتے ہیں خلاف برزی یہ جو ربوبیت کے لیے چیزیں اس نے دی ہوئی ہیں یہاں آکے ہی ہوئی تھی اچھا جی حال حدیث اس میں قدم نہیں رکھ سکتے بہت اچھا جی جلد یہ جو تھے ایک مجمع بے نمازیوں کا جن میں کوئی اختلاف نہیں تھا بدقسمتی سے ان میں سے جو نماز پڑھنے والے تھے پہلے تو یہ الگ تھے اور پھر ان میں سے جو آئے تو یہ ساتھ فرق کیا بڑھتا ہے کہ جی وہ ناف کے نیچے ہاتھ بانتے ہیں وہ چاکی پہ بانتے ہیں چالوں آدھتے چالوں پر آدھتے ہیں وہ ادھر اور وہ ادھر اقام السلات ہو رہا ہے اور جو ہی اقام السلات ختم ہوئی پھر واپس آئے پھر آپ نے وعد اکتا ہے اس نے کہا تھا یہ ایک ایسا نظام تھا جس میں عزیزہ نے مند جنہیں انسانوں کی حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا ان کو منانے کا ایک عظیم پروگرام تھا جس یہ اقام السلات کہا گیا اقام السلات بہت عظیم پروگرام پرآن نے کہا بہا صلی اللہ النبیین ہم نے اس مقصد کے لئے انبیاء کو بھیجا کہ بابا جاؤ اقام الناس امتن واحدتن اور انسانی کو ایک امت واحدہ بناو انبیاء اس مقام کے لئے آگئے اور یہاں یہ صورت ہے کہ جو بہار چھوٹے مقاصد کے لئے صحیح جو پٹھے ہوگئے ہیں وہی اقامت سلات کی آواز جو ہے ان کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے قرآن نے کہا تھا وَلَا تُقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ یہاں بھی وہی چیز ہے سلات ہی کے متعلق اقام السلات حقیم السلات وَلَا تُقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مِنَ الَّذِينَ سَرَّقُوا دِينَهُمْ اقامت سلات کرو اور یاد رکھو مشرقین میں سے نہ ہو جائے جو اپنے دین میں تفرقے پیدا کر رہے ہیں وہ تو وہاں یہ کہہ رہا ہے اقامت سلات کرو اور ایسا نہ کرو کہ تم مشرقوں میں سے ہو جائے یعنی ان میں سے ہو جائے جنہوں نے دین میں تفرقے پیدا کر دی آپ کی سلات عزیزانِ من تفرقے کا ایک معصوص مشاہدہ کہیں کرنا ہو نماز میں کی جائے اقام السلات سہلی تیز تجھے ایسا معاشرہ کہ جس میں کورا کاروان جو ہے اس ایک خدا کی مقرر کی ہوئی منزل کی طرف وجہ رب جو ہے اس کا متین کردہ مقصد اس کی طرف کورا کاروان چلا جا رہا ہے کاروان کے اندر تو اختلاف ہوئی نہیں سکتا اختلاف تو منزل کے الگ الگ ہونے سے ہوتا ہے ایک کاروان کی ایک منزل ہو ایک راستہ ہو ان میں اختلاف ہی نہیں ہوتا ہے وہ تو دیفنیشن یہ دیتا ہے تیس ملت اے کہ گوئی لا الہ او لا الہ کہنے والے تمہیں پتا ہے ملت کس کو کہتے ہیں با ہزاراں چشم بودن یکنگا ہزاروں لاکھوں آنکھیں رکھنے کے باوجود یکنگی پیدا ہو جائے یکنگی کسے کہتے ہیں ایک نسبہ لائم ہوگا تو پھر یکنگی ہی ہوگی نا سارے اسی طرف دیکھیں ہیں یکنگی دے ہیں نا کاروان میں یکنگی ہی ہوتی ہیں وجہ رب جب ہو خدا کا مقرر کیا ہوا کی منزل یا مقصد وہاں وجہ وہاں یکنگی ہی پیدا ہوتی ہے نا پفر کا وہاں مٹتا ہے نا جا کے وجہ ایک ہو منزل ایک ہو نسبل آن ایک ہو وحدت نسبل آن سے وحدت انسانیت پیدا ہوتی ہے حقام و صلات یہ تھا ایک نسبل آن متعین کیا ہوا جس کے پیچھے سارے چلے جا رہے ہیں جس کی طرف سارے چلے جا رہے ہیں حقام و صلات وَعَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَتًا جو کچھ بھی انہیں قبعہ نے دیا ہوا ہے اسے وہ نا انسانی کے بحدود کے لئے کھلا رکھتے ہیں ان کے ضرورت اعلانیاں بھی ہوتیہ بھی نمود بھی اس میں نہیں ہوگا ریاہ بھی اس میں نہیں ہوگا دکھاوے کے لئے بھی نہیں کرنا ہوتا کھلا رکھتے ہیں یہ انفاق میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ اس کے معنی خرچ کرتے ہیں اس کے معنی نہیں ہوتے اس کے معنی کھلا رکھنا ہوتا ہے یہاں تو جو چیز بھی قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ ہمارے مقصد کے دین کے خلاف جو کہتے ہیں یعنی آف آو آ وہ ایسی تھیلی میں ڈالتے ہیں کہ جس کے اوپر میں ڈالنے کا تو مو کھلا ہوتا ہے نیچے سے ہوتی ہے بند ڈالنے کے بعد پھر اس کے اوپر زور سے رسی بان لیتے ہیں یہ سارا نظام آپ کا جتنا بھی اکنومس ساتھ ہے وہ یہی ہے نا کہ جتنا کچھوں سمیٹ کے ڈالتے چلے جائیے اپنے لیے اور پھر اوپر سے رسی بان لیے ادھر سے پہلے باندھی ہوئی اوپر سے آپ خود باندھی ہوئی رسی بان لیتے ہیں لفظ انفاق کے اندر قرآن نے ایک لفظ کے اندر یہ سارا قصہ کھول کے رکھ دی جائے انفاق کہتے ہیں اس تحلی کو ہے تو جس کے دونوں سرے کھلے ہوں عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو ہنسا جس کے دونوں سرے کھلے ہوں یہ بگڑا ہوا اللہ اس نیفہ آپ کے ہاں ہے نیفہ کہ تم یہی سے تو ہے تو نفہ کھتے ہیں یہ کوئی نیفہ ہے جہاں اب ایک پاس میں کھلا ہے دوئے دکھوں بند ہوئے اور تم بھی پہلا ہوئے تو دیو تو دیو عجیب قومتی پہل سمجھانے ہوا دی نفہ کبھا ہوتے ہیں یہ لفظ انفقو میں رزقناہم ہاں رزقناہم ہم نے دیا ہوا ہے یہ تاراق کیا کھلا رکھتے ہیں اس اور اس کے بعد عزیزان امام کہ صاحب معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے اتنی خرابیاں ہیں سینہ تمام داغ داغ امبا تجا تجا میں ہم جو چیچک سے بھرا ہوا بدن ہے کیسے ٹھیک ہوگا نہیں ہو سکتا جی برائیاں بڑی عام ہو گئی ہیں ہر شخص یہاں پہنچ کے موجود ہیں پھر اس کے علاج بتاتے ہیں کیا کیا جائے قانون کی سختیاں پشدد کیا جائے جیسا کوئی ہے جیسا کیا جائے یہاں تو صاحب اماندار بننے سے کام چلتا ہی نہیں ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی سب برائیاں کرتے ہیں تم بھی یہ کچھ کرو سا رہی ہے پھر کر دے آگے نہیں پھر اس کے بعد یہ عام معاہرہ آپ کے ہاں کا عام مسلک یہ ہو جاتا ہے معاشرے کا انہیں برائی جو چھوٹی برائی ہوتی ہے اس پھر بڑی برائی سامنے اس کے علاقے روکتی ہیں کب اس کا علاج یہ ہے علاج بالمصر جیسے کہتے ہیں اس سے زیادہ کی برائی کی جائے یہ ہے طریقہ یہ یہ اترا ہے علاقہ نینیر کی اوپر ڈنڈے کے زور پر ان کو ہوتی کر دیا جائے اس سے زیادہ زبردست ڈنڈہ ان کے پاس ہوتا ہے جسے ڈنڈے والا کہتے ہیں عزیز آن امان قرآن کا نسخہ عزیز وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَا ناہمواریاں پیدا ہو گئی ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ہمواریاں پیدا کرتے ہیں ناہمواریاں خود مٹ جاتے ہیں یہاں تو صحیح آپ کو حسنات سے دور کرنے کا نسبہ ہے صحیح کے من ہوتی ہے جس کا توازن بگڑا ہوا ہو تو ہوتا ہے حسنا کہتے ہیں جس کا توازن ٹھیک ہو گیا کہا کوئی بات نہیں یہ تمہیں علامات اور مظاہر زیادہ نگراتے ہیں کسرت سے یہ بھی بگڑا ہوا یہ بھی بگڑا ہوا کچھ نے بگڑا ہوا یہ سوہل حساب ہو گیا ہوا سارا وہ تقسیم کے اندر غلطی ہو گئی ہوئی ہے اس سے ناہمواریاں پیدا ہو گئی ہیں علاج اس کا یہ ہے کہ ہمواریاں پیدا کرتا ہیں ہر جگہ قرآن نے عزیزہ نے من یہی کہا کہیں نہیں کہا کہ ایک قسم کی برائی سے زیادہ اور سخت برائی تم کرو تو برائی پہلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی فتم کبھی نہیں ہو فکتی اسی لئے اس نے کہا کہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْحِدْنَ التَّيِّعَاتِ جیارہ بٹا ایک سو چودہ کہا خرابیاں دور کرنا چاہتے ہو برائیاں دور کرنا چاہتے ہو اس کا علاج یہ ہے کہ اچھائیاں زیادہ سے زیادہ کرتے جلے گئے بھلائیاں زیادہ سے زیادہ کرتے جلے گئے کون کون سے لوگ آپ جو بنانا چرو کیا نا اُلِ الْعَلْبَابِ پہلے دو کہنے یہ صاحبانِ اقل و بصیرت جو علا وجہ البصیرت خدا سے باندھا ہوا جو احد ہے اس کو پورا کرتے ہیں یعنی جن جن کو ملانے کا خدا نے حکم دیا ہے انہیں ملاتے ہیں ڈرتے ہیں اس بات سے کہ حساب میں کہیں ان بیلنس نہ ہو جائے یہ ہمارے ہاں کی بیلنس شیٹ جو ہے ناہمواریاں نہ کہیں اس میں پیدا ہو جائیں وہ خدا کا مقرر کیا ہوا جو مقصد جو لفظ الہم جو منزل ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں یکنی گئی تھے بڑی استقامت کے ساتھ طریقہ اس کا اقامت سلاح ہے سلاح کے معنی ہوتے ہیں جو آگے جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے جانے واقع اس لئے وجہ طریق یا وجہ رب کے بعد سلاح قرآن نے کہا ہے اور یہ جو چیز ہے تم یہی دعا مانگتے ہو نا اہدن السراط المستقیم کہ ہمیں سراط مستقیم کی اوپر تلاو یہ سراط مستقیم کیا کون سی سراط ہے پرہ اہود کے اندر ہے عظیم چیز ہے وہ کہ ان سے کہہ دو انہ ربی اللہ سراطم مستقیم تمہارا رب بھی جا رہا ہے آگے آگے اور پیچھے پیچھے ترہ جاتے ہیں انہ ربی اللہ سراطم مستقیم یہاں اس کے لئے وجہ رب کا بتا دیا ہے وہ متعین کیا ہوا نسبب آین وہ منزل جس کی طرف تمہارا رب جا رہا ہے اسی کی طرف تم مسلی بن کے چلے جاؤں آپ تو آپ یاد ہے آپ کو مسلی کے معنی یہ ریس کے اندر وہ گھوڑا جو اول نمبر کے گھوڑے کے پیچھے اس طرح سے بھاگے کہ اس کی کناوتیاں اس کے پشت کے ساتھ بگی ہوئی ہوں اس سے آگے بھی نہ بڑھے اور دنوں میں فاصلہ بھی نہ ہو اور اب اس کو مسلی کہتے ہیں جسے آپ صلات کا مسلی کہتے ہیں اور پھر اس معاشرے میں تو آپ کو پتہ نہیں سا پنجابیان تھے پتہ مسلی کہنے ہیں اب منٹ جمعی کے لیال پور دی باہر میں جدو ہے آئے یہ جتنے بھی وہاں گئے یہ تو محذر تھے یہ بچارے جانگلی تھے ان کو جانگلی آتے ہیں پھر ان میں سے بحث تھے وہ پھر مسلمان بھی ہوئے تو وہ جو اس طرح سے ماں مسلم ہوتے ہیں وہ بہت نوازیں پڑھتے ہیں ادھر سے جانے والے جو تھے یہ محذر تھے ان کو تو ضرورت نہیں تھی تو یہ اندازہ لگائیے تنزیہ ان کو مسلی کہتے تھے اور اب وہاں ایک خاص ایک ذات گروہ ہو گیا جلکہ کہتے ہی مسلی ہیں ذات مسلی ہو گئی ہاں یہ کہتے ہیں ہم نہیں ذات ہی مسلی ہو گیا مسلی یہ رب اس کو کہتے تھے حکام الصلاة واندھے وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسْنَةِ السَّيَّاتَ فَهَا اُلَائِكَ لَهُمْ اُقْبَدْدَاؤُ وہ آدھا یہ تھا نا کہ تم یہ کچھ ہمیں دے دو ہم اس کے مقابلے میں تمہیں جنت دیں گے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کا انجام خوشگوار ہوتا ہے جنت اَدْنِنْ يَدْخُلُونَهَا عبدی جنت ہے جنت میں جنات عبدی جنت ہے جن کے اندر یہ جائیں گے حوال پیدا ہوا کہ صاحب پھر اکیلے جائیں گے یا تبہ دور سمیت جاؤں گے یہ بالواتے بھی جائیں گے صاحب ہاں ہاں جائیں گے اس سے تم آج ہو گئے کہ یہ سربراہ خاندان جو ہے یہ منع یہ سارا کچھ ہے تو باقی انہوں نے اپنے حمال لے جائے گا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اب خلونہ ہا اس میں داخل ہو وَمَنْ سَلَحَ مِنْ عَرَائِهِمْ وَأَجْوَاجِهِمْ وَدُرِّيَاتِهِمْ ان کے مانبات ہوں یا ازواج وطار ہوں ان کی اولاد ہوں ان میں سے بھی جو صالحین ہوں گے وہ جا سکیں گے یہ جا سکیں گے صاحب یہ محض کسی کا باپ ہونا کسی کی اولاد ہونا کسی کی آل ہونا کسی کی ضروریات میں سے ہونا کوئی کسی قسم کا کوئی اثر نہیں کوئی تردی نہیں مطابق یہ کہ تعلید کا سسٹم ہے پروکرییشن ہے ہیوانی زندگی ہے یہ کون سی تیز میرٹ اور کریڈٹ کی ہے کہ فلان کا بات ہوں اور فلان کا بیٹا ہے بندہ عشق شدی تر کے نصر کن جانی که دری که دری ہاں جاؤں فلان ابن فلان چیزیں فلان ابن فلان کا سوالی نہیں جائیں گے یہ بھی بتا دیا یہی چیز نہ ہو کہ وہاں ہاں رہ جائیں گے ہم ان کے ساتھ تو بڑی اٹیچمنٹ ہے کہا اٹیچمنٹ ہے اور چاہتے ہو کہ یہ بھی ساتھ رہیں تو ایک اس کا طریقہ یہی ہے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم سے بتاؤ ان میں سے بھی جو عمل صالحہ کا مالک ہوگا اسی کو یہ کہا جائے ہم آپ تو ایک طرف عزیزان نہ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کارہ کے بعد جو دعا مانگی اور اتنا عظیم کام تھا جو کہ ان کے ہاتھوں پر انجام پایا اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ بڑا کارنامہ ہے یہ ابراہیم ہم تمہیں اس کے معاظزے میں یہ دیں گے تسکرہ تمہارا باقی رکھیں گے ملک عظیم تمہیں دیں گے کہا کہ یا اللہ من دریتی تو میرے ہی ساتھ نالالہ کے وعدہ کارنام میرے باقی رکھیں ان کے مطلق کیا ہے فَحَلَا يَنَعَلَى اَحْدُ الظَّعْلَمِينَ ان میں سے اگر کوئی ظالموں کے اندر سمار ہوگا تو اس کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ نہیں تو بلا تخصیص پیغنبر کی اولاد کی اولاد کی سمجھتا ہو سوالی نہیں ہے یہ جہاں نصرت کا یہ نصبی تعلق دیوائے اس کا سوالی نہیں ہے کچھ بھی نہیں آخری وسیعت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حقیقی بیٹی اور بہن تو یہی تھی نا فاطمہ اور پپیہ یہ نہ سمجھ لینا کہ رسول اللہ کی بیٹی ہوں اس لیے وہاں چھوٹ جاؤ گی یہاں اپنے عمال سے چھوٹنا ہوگا فاطمہ یاد رکھیں فاطمہ سے کہا جا رہا ہے پپیہ یہ نہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ کی پپی چھوٹ جاؤ گا کتم میں یہاں محمد ابن عبداللہ اپنا حساب چھپائے جائے محمد کی بیٹی اور بہنیں اور پپیاں اپنا حساب چھپائیں گا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَعَزْوَابِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاوْ وہاں باغل ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہر دروازے سے ملائکہ ان کے لیے آئیں گے اقبال کرنے کے لیے یہ ہر باپ سے آئیں گے پرانے کریم نے جنب کو ذاتہ فنون کہا مختلف سنون پر مشتمل معاشرہ یہ جو چیز ہے نا مناٹنی جس کو کہتے ہیں ایک ہی قسم کا معاشرہ اور جیسے ہم سمجھتے ہیں کے ساتھ ایک ہی قسم کے حال وہاں ایک ہی قسم کی یہ چیزیں وہ تو دو تین دن میں تانگا جاتا اسے ذاتہ فنون کہا ہے قرآن مجھتے ہیں مختلف سنون اس کے اندر ہوں گے مختلف آرس اس کے اندر ہوں گے مختلف بروازے جس کو کہہ کے پتا رہے ہیں یہ سب ہوں گے یہ تو ہوگا اتنا اقتراب لیکن ہر دام سے ملائکہ ہی آئیں گے اندر کوئی بروازہ ایسا نہیں ہوگا کہ شدان آجائے اندر یہ جو قرآن نے کہا ہے لہم قکمت دار جنات وغیرہ ہمارے ذہن میں جو نقصہ دیا ہوا وہ تو مرضے کے بعد ہی ہے کہ جنت کا نقصہ دیا ہوا ہے قرآن عزیزہ نے من یہاں کا انجام جو ہے اس کو بھی جنتی معاشرہ سے ہی تعبیر کرتا ہے اور یہاں کا معاشرہ جس کے متعلق کہا یہ جو ملائکہ کا نزول ہے یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں قیامت کی جنت جو ہے اسی کے اندر ملائک آئیں گے اکتانیس بٹا تیس اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا اس دنیا میں جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر وہ جم کر کھڑے ہو گئے اسْتَقَامُوا اپنے اس عہد پر جم کر کھڑے ہو گئے تَتَمَزَّلُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ان کے اوپر ملائکہ کا نزول شروع ہو جاتا ہے ملائکہ نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیا کرنے کے لئے وہ آتے ہیں اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْدِنُوا یہ کہنے کے لئے کوئی خوف نہیں تمہارے لئے کوئی حضن نہیں تمہارے لئے یہ بشارتیں دینے کے لئے وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّهِ كُنْ تُمْ تُوَا اس جنت کی بشارتیں نے جس کا وعدہ تم سے خدا نے کیا ہے پھر وہی بات آگتی تھی کہ شاید یہ بات وہی اگلی ہی دنیا کے متعلق شاید ہوگی کہا نہیں نہیں نَحْنُوْ أَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ہم تمہارے دوست کو وعدہ بار ہیں آگرز کی زندگی میں یہی کہتے ہیں فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا کسی دنیا کی زندگی کے اندر تین چیزیں ہیں تَخَافُوا لَا تَخَافُوا وَلَا تَقْتَبُوا خوف بیرونی خطرات سے ہوتا ہے عزید آنתי مَان خوزن دل کی وہ دل گرفتگی جسے کہتے ہیں پجبردگی اندر کی جسے آپ کہتے ہیں اسے حوزن کہا جاتا ہے کہا اس میں نہ خوف ہوگا نہ حضن ہوگا بعد یہ جنت کے زندگی ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں اس حیاتِ عرضی کے اندر بھی اور وہاں بھی بات سامنے آگئی عزیزہ نے مانتے ہیں جنت کی زندگی دو لفظوں میں کہا کہ کسے کہتے ہیں جنت کی زندگی اور یاد رکھی اس دنیا کے اندر بھی اس نے کہا ہے کہ وہ آکے یہ کہیں گے جنت کی زندگی یہاں کی تو قیفیت یہ ہے کہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ بینِ عزیز سے تیری ناز اٹھائے کیا کیا اس سے کہہ رہا ہے کہ تیری ناز اٹھائے کیا کیا جو نہ مانگا ہے وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا مبدا فہد سے بس اتماں گلا ہے مجھ کو جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا ایک یہ زندگی ہے عزیزہ نے مان مانگنا اور چاہنا دو باتیں اس نے یہاں کہیں کینا عزیزہ سنیے جھون جائیے کہا تمہیں پتا ہے کہ اس دنیا میں جنت کی زندگی کیا ہوگی جو چاہوگے وہ ملے گا جو مانوگے وہ ملے گا کیا ہوگی اور مانگے مانگے یہ ہے جنت کی زندگی دیکھتے ہیں انسان کے پھر یہاں اتیارات کتنے ہو جاتے ہیں جو چاہوگے وہ جو مانگو کہ سن ملے گا لیکن دوسری جگہ ایک بات اور کیا کساہ آپ نے کہا جو چاہوگے وہ ہی مل جائے گا یہاں کوئی اس قسم کی چیزیں چاہے گا جو شیطنت ہوتی ہیں بلیت ہوتی ہیں کہا کہ تم بات نہیں سمیں وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا مَا اِيِّشَا اللَّهِ مؤمن تو چاہیں گے وہ جو ان کا خدا چاہے گا ان کا چاہنا ہمارے چاہنے میں لگ جائے گا اس لئے یہ تو اس کے خلاف چاہیں گے ہی نہیں اس کے خلاف مانگیں گے ہی نہیں اور پھر اس کے شرط کے ساتھ بات ہوگئے کہ جو چاہیں گے وہ ہوگا جو مانگیں گے وہ ملے گا اور ملے گا اور یہ کیسے عیسان رکھ کر پجورتوں کی طرح نہیں بہترین عزت کی روٹی جس کو آپ گھر میں دیتے ہیں عزیز آنے مان ہی تم مس کر گئے دو لفظوں کو بہترین عزیز کی روٹی جسے آپ کرتے ہیں جب آپ پرونہ آ جاندہ ہے گا دیکھتے ہیں گھر والوں سے علب کر کے آپ اس کے لئے اس دن خات احتمام بھی کرتے ہیں بڑی تعظیم سے بھی روٹی دیتے ہیں آپ بھی آپ کے بچے بھی خاص چیز جو ہوتی ہے اب تو ہمارے ہاں یہ بات اس تعظیم کے سبقے میں اٹھتی کری جاتی ہے آپ ہوں یا گیسٹ ہوں گیسٹ کو پیئنگ گیسٹ کہا جاتی ہے پیئنگ گیسٹ پیئنگ گیسٹ ہاں کیا کاروباری معاشرہ شکریہ ہی جائے ہمارے ہاں بھی مہمان کی توازو ایک بڑی چیز اور عربوں کے ہاں تو پوچھو ہی نہیں تھا وہاں تو کریم کے مانے ہی مہمان ہوئے تھا وہ یہ انکم بس شائروں سے ڈرتے یہ تھے وہ کہتے تھے کہ نمتیں کرتے تھے جو جی میں آئے لے لو جس قسم کی ہی جو تمہارا جی چاہے وہ ہمارے خلاف جا کے کہو کسی مصرے میں یہ نہ کہنا کہ مہمان اس کے دروازوں سے بھوکا چلا گیا ہم اور ہماری ذریعت نہیں زندہ رہ سکے یہ لوگ تھے اور مہمان کی عزت اتاری کہا یہ کہ جنت ملے گی خوف نہیں ہوگا دنیا فی صاحب آپ کی جو بات میں نے کہا تھا اس دنیا کے اندر جو چاہو گے ہوگا جو مانگو گے ملے گا مہمانوں کی طرح تو وہ دیا جائے یا ہم عزمان ہوں گے تم مہمان ہوں گے ایسا رب ایسا خدا عزیزہ نے مانا کس کا دین ہی چاہے گا اس رب کے سامنے قدم قدم پہ سجدے کرے اس نے تو قدم قدم تو یہ کہا تھا اس نے تو کہا تھا کہ میری نگاہ نے جھک جھک کے کر دیئے سجدے جہاں جہاں سے تقاض آئے اس نے جار کی بات اس رب کے سامنے تو قدم قدم پہ سجدے کرنے کو دی جاتا ہے اتنا کچھ دے رہا ہے جو چاہو گے جو مانگو گے ملے گا مظلم ملے گا خدا کی طرح سے میزوانی کے طور پر ہوں گے ہم میزوان ہوں گے تم ہمارا مہمان ہوگی مہمانوں کی طرح یہ دیا جائے گا دی جانے من کہتخلون آلہم من کل باب ملائک آنگے کیا کہیں گے آج کے سامنے کی بات لا تخافونا لا تحبون کہا تھا نا کوئی خاثرہ نہیں کوئی خاف نہیں سہمے سہمے کیوں پھر رہے ہو سلام علیکم ہر باب سے جھرمڑ سے پریشتے چلے آرہے ہو سلام علیکم سلام کی سلام کی تو صرف نیگیٹیو چیز نہیں ہے کہ خطرہ ہی نہیں ہے کربی زبان کے اندر سلام کے دمانے تکمیم ہوتی ہے یہ مرضی مسلم کبھی ملتا تھا جس میں ذرا سے بھی وہ دو ٹانوں کی جہے ایک تانک نہ رہ گئی ہو ان کے لئے بھی تو سارا ہی کچھ جڑا آیا گا یعنی چکاڑی کے علاق کام لہنے تو ہمیں تو ٹھاڑڑے تھا نہیں دہنے سلامتی کے معنی ہے عربی زبان کے اندر پوری کی پوری تکمیم ہوتی ہے کسی شاہ کی مکمل کر گیا کسی شاہ کی ایسا کہ پھر کام ہونے کا خطرہ نہ رہے اسے کہنتے ہیں سلام علیکم واہ واہ تو کیا یہ بھیشت جو تھا فی سبیل اللہ مل گیا اللہ نے کرم کیا دے دیا اس نے بڑی معنی اس نے کی سلام علیکم بما سبرتم وہ جو استقامت دکھائی تھی تم نے یہاں تک پہنچنے کے لئے اس کی وجہ سے یہ سلامتی تمہارے لئے جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں فَنِعْمَ اُقْبَدْ دَو فَحَا کہو یہ انجام کس قدر خوشگوار ہے یہ نعمت کا لصب بھی ان کے ہاربوں کے ہاربی لصب تھا جس کے اندر نرمی آسائش خوشبو ہر قسم کی خوشگواریاں بلندیاں ہر ایک چیز اس لصب کے اندر یہ لوگ داخل کرتے ہیں انجام کتنا زیادہ انقام بیادتا ہے عزیز آنمان یہ ہوا وہ جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس کے بار وَلَّذِنَا يَنْقَزُونَا عَبَى اللَّهِ اور جو اسے توڑتے ہیں آج دیکھانے دیکھر کانو آرہے یہ آگے سے ہی بھی وقت ہو گیا ہم سورہ الرات کی آیت چوبیس تک آگئے کچیس میں سے اگلے درس میں ہم شروع کریں گے ربنا تقبل مننا انہ فانت بسمیل علیم بسمیل علیم لیکھنے درس میں شروع کریں گے